اسلام علیکم فرنڈز میرا نام جوریس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں برس کنیکشن یوٹیوب چینل تو جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تھا ان بھائیوں کا بہت ہی شکریہ کیونکہ میرے چینل پر بہت ہی اچھا رسپونس آیا ہے آپ لوگوں کا تو آپ لوگوں کا دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایسے ہی میرے چینل کو آپ سپورٹ کرتے رہے کیونکہ مجھے بہت ہی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ ہیں تو ہم بھی ہیں تاکہ میں آپ کے لیے اچھے سیٹ پو کی ویڈیو لا سکوں اور انفرمیشن ویڈیو اور مارکیٹ کی جو سنڈے بزار کی ویڈیو ہوتی ہیں وہ کیا ریٹ چلتے ہیں اس متعلق میں آپ کو انفرمیشن دے سکوں تو اسی طریقے سے آپ میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے برس کنیکشن یوٹیوب چینل کو تو دوستو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے کہ آج میں آپ کو ویسے بھی جو ہے نا ایک بہت اچھی گرمیوں کے حوالے سے جو ہے نا ٹیپس دینے لگا ہوں کہ آپ اپنے برس کو کیسے جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ دو چھوٹی سی ٹپ سے دھوم گا تو آپ کے بہت کام آگی کیونکہ یہ میں بھی ٹپس اسماتا ہوں تو شروع سے لے کر آکے تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے کا کوئی چیز مس نہ کیے جی گا تاکہ آپ کو بہت اچھی نولیج مل سکے شکریہ دوستو یہ میں نے اپنا جو سیٹ اپ ہے یہ چھت پر لگایا ہے یہ میرا سارا چھت ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے یہ اس کمرے کے اندر میں نے رکھے ہوئے باقی یہ میرا روم کلر ہے جو میں نے لگایا ہے لیکن میں یہ دیکھ لیجئے یہ گرمی کے اندر دن کے ٹیم میں روم کلر استعمال نہیں کرتا کرتا اور یہ دیکھ لیجئے اس کی جالیاں وغیرہ بھی یہ سوکی ہوئی ہیں تو اس ٹیم پر ٹیم بھی جو ہو رہا ہے وہ ٹیم بھی ڈائی بجے کا ہو رہا ہے صحیح گرمی کا ٹیم ہے کہ چھت پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تو باقی اس سیٹ پر میں نے یہ کھڑکیاں رکھی ہیں وینٹیلیشن کے لیے اور ان پر جالیاں بھی لگائیں گے کہ مچھر وغیرہ نہ آئے اندر اور یہ فین وغیرہ بھی لگائے ہوئے لیکن یہ سارے فین بند ہیں ٹھیک ہے تو یہ فین جو میں اون کرتا ہوں تھنڈے ٹیم پر اون کرتا ہوں اور روم کلر بھی میں یہ تھنڈے ٹیم کے اوپر اون کرتا ہوں نا تو یہ میری ایری ہے تو یہ میرے بڑس لگے ہوئے اس سیٹ پر یہ جاوہ لگی ہوئے ساری اور یہ دیکھ سکتے کہ یہ میرے بڑس لگے ہوئے سارے سیٹ پر اور ادھر آپ دیکھ سکتے کہ دوستو یہ البینو رگے میں ریڈ آئیس سارے میرے یہاں پر یہ دیکھ سکتے تو دوستو یہ میرے البینو کا پیر ریڈ آئیس البینو کا پیریں ماشاءل آپ دے سکتے ہیں گرمی کے ٹائم پر بھی یہ یہ ٹائم کے اوپر نا تو دوستو یہ دیکھ لیجئے میں نے اپنے کیج میں پانی کی ریکوائرمنٹ کس طریقے سے دی بھی ان کو نا یہ پیالا ہے ٹھیک ہے مٹی کا یہ برتن ہے یہ اس کے اندر یہ میں پانی لگا دیتا ہوں نا دوستو یہ دوسرا پیر ہے میرا البینو ریڈ آئیس کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں گرمی گٹا ہے مورا ڈائی بر یہ گٹا ہے میں تو دوپیر کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ بھی یہ میرے برس اچھے کوئی برس آپ کو آپ توا نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں کیونکہ میں سوپ فوڈ کے لیے بھی یہ جو ہے یہ اس طریقے کا برتن دیتا ہوں اور یہ پانی کے لیے یہ اس طریقے کا مٹی کا برتن دیتا ہوں جو دوستو سے اکثر یہ گلتی ہوتی ہے جو گھرمی کے اندر نا اپنے برس کو یہ جو نا پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ پورا نہیں جو نا کر سکتے کیونکہ وہ کٹوریوں میں یہ پانی آپ لوگ لگا دیتے ہیں ایسی کٹوریوں کے اندر پانی لگا دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ برس جو ہے نا یہ نہا نہیں سکتا اپنا ٹمپریچر جو ہے نا لوز نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس اس طریقے کا آپ برتن رکھیں تو گرمی میں بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا نا ان کے لیے یہ میرا آپ پیر دے سکتے ہیں یہ چوتھا پیر ہے میرا البینو ریڈ آئیس کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کس طرح سے ایکٹیف ہے اور اس کے لرمی میں نے یہ مٹی کی کھلیاں لگائی ہوئی ہے نا تو یہ دوستو آپ اپنے گرمی کے موسم میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو اپنے برس کو کھلا پانی دینا اگر وہ اس کی باڈی کا ٹمپریچر اگر وہ گھرم بھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ٹمپریچر کو وہ یہ خود ہی منٹین کر لیتا ہے نا تو یہ دیکھ لیجئے یہ اس طریقے کا یہ برطن ہے یہ روشنی کی وجہ سے یہ نا یہ صحیح نظر نہیں آرہا لیکن یہ دیکھیں لیجئے یہ سب میں نے اپنے اگرینوں کو دیئے ہیں اور ادھر ماشاء اللہ یہ میرے پاس فوسٹنگ پہ رہے سارے ان کو بھی میں نے دیئے ہوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو کوشش کریں کہ آپ خلے برطنین کو گرمی میں استعمال کر آئیے ہیں سولہ فوٹ کے لیے بھی یہ بڑے برطن لگائے ہیں اب یہ بھی میرا لوٹینوں کا یہ پیر ہے اس کے सکے اندر بھی میں نے یہ لگایا ہوا ہے بڑے برطن بھی پانی کے لیے بھی یہ بھی میرا لوٹینوں پسناٹا کا پیر ہے ریڈ عائز میں اور اس کے لیے میں نے سارا کچھ یہ لگایا ہوا ہے اک یہ بھی میرا پسناٹا کا ہے بلیک ماں تو یہ بھی میں نے یہ لگایا ہوگا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی اب یہ لازمی نہیں ہے صرف میں بینوں پر یہ ریکوائرمنٹیں دیتا ہوں اپنے فوسٹنگ پیر کا بھی اس طریقے سے ہی خیال کرتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ پتھوں سے تیار جوڑا ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھ لیجئے یہ بھی دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہے اور اس میں میں نے یہ پانی کا برتن لگایا ہوگا ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی ٹپس ہوتی اگر آپ اس طریقے سے یہ جو ہے نا اپنے برس کو مینٹین کریں گے ریکوائرمنٹ پوری کریں گے سائز وغیرہ بھی ماشاءاللہ آپ ان کا دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو باقی یہ دیکھ لیجئے کہ میں ان کو کس طریقے سے وہ کرتا ہوں باقی جو سو فوٹ ہے وہ میں صبح کے ٹائم ان کو تھنڈے ٹائم پر یہ روشنی نکلنے سے پہلے پہلے جو میں ان کو یہ سو فوٹ ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ ایزی لی وہ کھا سکیں تو دوستو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میرا اگرینوں کا ایک پیر ہے ٹھیک ہے یہ بھی پٹھوں سے میں نے تیار کیا ہوا ہے باقی ان کو تھوڑا میں نے رنگ لگایا ہوا تھا کہ میل اور فیڈ میل میں پیچاند سکوں تو اس وجہ سے میں نے ان کو رنگ لگایا تھوڑا تو یہ دیکھیں ۔ آپ پیٹی کے ساتھ ہیں یا تیار کیا ہے اگر یہ دیکھ سکتے یہ لوذی کھولی ہے لٹینا روزی کھولی کا پیر ہے، اور یہ دیکھ سکتے دوستو یہ فوزٹنگ کے لیے میں استعمال کرتا ہے ان کو بھی اس طرح سے Aires تیار کیا ہے اور ادھر بھی یہ یہ بھی میرا فوزٹنگ پیر ہے منحdi کربی اے دیکھیں ساتھ jeans یہ بھی ایک میرا فوسٹنگ پیر ہے اس کو میں اس کی طریقے سے ریکوائرمنٹ دیتا ہوں ساری یہ کچھ کیج میں نے یہ کھالی چھوڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بھی یہ میرے البینوں آرہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو میں دکھاؤں گا تو یہ دوستو یہ میں نے بیڈ آئیس جاوہ لگائی ہوئے سیٹ پہ تو یہ میں نے کراچی سے پرچیز کی تھی پٹھے پرچیز کیے تھے ابھی یہ مجھے تقریباً چار پانچ دن ہوئے ان کو میں نے چھوڑا ہے تو جیسی جوڑے بنتے جائیں گے تو میں یہ ان کے جو میں لگاتا جاؤں گا کیونکہ ان کی سیل فو یہ مطلب ریڈی ٹو گریڈ ہوگے تھے تو اس وجہ سے میں نے ان کو ابھی لگایا ہے نا دوسری جاوہ یہ فارم جاوہ لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ وائڈ جاوہ ہے ریڈ آئیس کے اندر ساری تو یہ لگائی ہوئی ہے تو باقی دوستو یہ دیکھیں پروپرلی پروپرلی میرے کمرے کے اندر یہ دھوپ آتی ہے نا اس سیٹ میرا دروازہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھوپ آتی ہے میرے کمرے کے اندر جس کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے یہ کوئی ایسا جو یہ نا وائرس وغیرہ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ یہ دھوپ ختم کر دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ میں نے یہ یہ فین ضرور میں اون کرتا ہوں یہ فین لگا ہوا ہے یہ باقی میں ضرور اون کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سو ماشاءاللہ یہ میرے پیر بہت خوش ہے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا آپ اور مجھے کمرس بوکس میں یہ بتائیے گا اپنی اپنی رائے ضرور ضرور اور یہ دوستو یہ میرے پاس جو تھی پوری یہ فلائے یہ کھل جاتی ہے جو میں نے کھول کے رکھی گئی ہے یہ میرے پاس سیزن اون ہوتا ہے تو یہ میں جو پٹھے میرے پاس آتے جوان ہو جاتے تو یہ میں جھوڑ لیتا ہوں یہ موو ہو جاتی ہے ساری مطلب کھل جاتی ہے تو یہ پھر بھی جھڑ جاتی کیونکہ اس پر میں نے خود بنایا ہے سکروو کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی کس طریقے سے یہ میرا یہ ہے باقی میرا یہ بہت ہی کھلا ہے علاقہ ہے ہوادار علاقہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اس طریقے سے اپنے برڈز یہ منٹین کرتا ہوں اور مجھے یہ کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں ان کو یہ کوئی دوائی وغیرہ الیکٹرولائٹ وغیرہ میں ان کے لئے استعمال نہیں کرتا ہوں تو یہ بس اسی طریقے سے یہ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست یہ بریڈ دیتے ہیں نا تو باقی دوستو میں آپ کو یہ سیڈ کے بارے میں بھی بتاؤں گا ان کی سیڈ وغیرہ کے لئے بھی بتاؤں گا کہ میں ان کو گرمیوں میں کس طریقے سے یہ سیڈ وغیرہ بھی دیتا ہوں تو یہ میں نے چھوڑے ہوئے تھے پٹھوں سے تیار تھے یہ بھی ماشاءاللہ یہ جوڑے بن گئے ان کو بھی میں لائے 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 کر دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ میرے بس بہت ہی اچھے اور خوش چل رہے ہیں لیکن آپ دوستو یہ ضرور کریں اور اس برتن کا ایک اور فیدہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ پانی ڈالتے تو پانی ٹھنڈا ہی رہتا ہے گرمی کے اندر بھی یہ مٹی کے برتن کی خاصیت ہوتی ہے جو آپ پانی ڈالتے ہیں پلاسٹیک اکٹوری میں پانی یہ گرم نہیں کرتی ہے لیکن جب یہ دھوپ بغیرہ پڑتی ہے تو یہ پانی اس کے اندر گرم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ میں خود ازمایا ہوا ہے میں نے سارا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ دوستو میرے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا کہ میں آپ کو یہ سیڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ گرمیوں میں کونسی سیڈ بہت ہی زبردست ہے دوستو میرا سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ جن بھائیوں نے اپنے جو سیٹ اپیں وہ چھت کے اوپر بنائے ہوئے ہیں وہ چھت کے اوپر جو کمرے اندر گرمی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے وہ اپنے برس کو پانی کھلا دیں تو البینو ریڈ آئیس کی آنکھوں کا بہت ہی مسئلہ آجاتا ہے گرمی کے اندر لیکن آپ اس طریقے سے اگر ان کو پانی وغیرہ دیں گے تو آنکھوں کا بھی مسئلہ کافی حد تک یہ حل ہو جاتا ہے ان کا نا تو میرے پاس یہ مسئلہ نہیں آتا اتنا زیادہ تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ آج کا لوڈ شیڈنگ کا بھی گرمی زیادہ ہے تو لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے نا یہ میں نے نکالا ہے تو یہ بہت ہی زبردست حل ہے میں ایسی طریقے سے کرتا ہوں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا میرے پاس اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بھائی جو ہے نا میری طرح کے بھائی جتنے بھی ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے ایسی وغیرہ کو یا زادی بجلی کو وہ استعمال نہیں افورڈ کر پاتے تو یہ ان کے لئے بہت ہی اچھا حل ہے یہ آپ دیشے کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو صرف اور صرف میرا بتانے کا یہی مقصد تھا یہ دیکھ لیئے دوستو کہ ماشاءاللہ کوئی بڑس میرا ہاپ نہیں رہا تو میرا بتانے کا صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہی مقصد تھا سکھانے کا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ آپ یہ پوری کرے اب بہت سے بھائی ایسے ہیں جو میری طرح کے جو نہ تو سولر پلیڈ افورڈ کر پاتے ہیں نہ اے سی افورڈ کر پاتے ہیں اور نہ یو پی ایس وغیرہ افورڈ کر پاتے کہ چلو ہے یہ ہو جائے لیکن ہمارے آپ کو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا سنسلہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے نیچرل جو ہے نا یہ اس میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف اور صرف میرا یہ بتانے کا آپ کو یہ مقصد تھا تو دوستو آئی ہوب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے جی فرنڈز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور کمنٹس بوکس میں مجھے بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورڈ کیجئے گا اور لائک اور شیئر اور کمنٹس ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ